اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین لوگ بھڑاپے کو اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں میڈیکل سائنس اپنے انداز سے بیان کرتی ہے اور طب اپنے انداز سے بیان کرتی ہے ناظرین اگر آپ قرآن الكریم سے پوچھیں کہ بھڑاپے کی وجوہات کیا ہے تو میں نے جب سورہ المضمل پہ میں پہنچا تو اس کی ایک آیت مجھے ملی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بھڑاپے کی وجوہات تو یہ ہیں بیسیکلی میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اسی سال کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کے چہرے ترو تازہ رہتے ہیں بڑے خوبصورت اور پرنور چہرے ان کے ہوتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے ناظرین ان کے پرنور چہرے کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے ان کے چہرے پہ بھڑاپے کے احثار بھی بہت کم ہوتے ہیں جبکہ وہ اچھی بلی ایج کے بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود آپ میں کتی دفعہ میں فودگیوں پہ گیا تو میں نے دیکھا ستر ستر اسی اسی سال کے جناب بزرگ فوت ہوئے ہیں لیکن چہرے پہ نور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نور کیا چیز ہے ناظرین کہ جو ہمیں ہمارے چہرے سے نور اڑا دیتی ہے ہمارے چہرے کو بہت جلد بڑا کر دیتی ہے جلد بڑا کر دیتی ہے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ آج کل کے تیس سال کا بچہ بھی اگر بڑا لگ رہا ہے تو وجہ کیا ہے پہلے تو ساتر سال کی عمر میں پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ کوئی اتنا بڑا ہو گیا ہے کیسے کیا وجہ ہے یہ کون لوگ ہیں جو مطلب یہ ہے کہ بڑے بہت دیر سے ہوتے ہیں یا ان کے چہرے پہ اثار بہت کام ہوتے ہیں ناظرین سورہ المضمل کی آیت نمبر سترہ سکرین پہ لکھی ہوئی ہے غور سے سنیے یہ دیکھئے کیا آیت ہے فکیفہ فکیفہ مطلب ہوتا ہے فکیفہ تتاکونا فکیفہ تتاکونا سے مراد ہے کہ اگر تم بھی نہ مانو گے ان پیغمبروں کی بات یعنی اللہ رب العزت کن سے کہہ رہے ہیں ہر ایک سے کہہ رہے ہیں خواہ وہ کافر ہیں مسلمان ہیں جو بھی ہیں فار ایکزمپل ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مانتے ہیں پانچ وقت کی نماز کا کہا گیا ہے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی تکبر غرور ختم کرنا بغض نہ رکھنا عدل و انصاف کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں سے پیار کرنا رشوت نہ لینا یہ سب کچھ ملک جن جن چیزوں سے منع کیا گیا کیا ہم کرتے ہیں تو کیا ہے فکیفہ تتاکونا اگر تم ان پیغمبروں کی باتوں کو نہ مانو گے کافر تم نہ مانو گے دیکھیں لفظ ایک ہوتا ہے ولد ولد عربی میں کہتے ہیں بچے کو شیبہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا جو عرب میں رہتے ہیں کہ بزرگوں کو جب پکارتے ہیں تو یا شیبہ یا شیبہ یا اس کو شی کہہ دیتے ہیں تو پیسے شیبہ یا شیبہ بڑے کو کہتے ہیں تو سنیں نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچوگے اس دن سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکوگے جو بچوں کو بڑا کر دے گا یعنی وہ دن قیامت کا دن خوف کا دن خوف کا دن ناظرین خوف سے مجھے یاد آیا کہ یہ خوف کیسا ہوگا ایک اور آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ عورت کا عورت اپنا حمل گرا دے گی اتنا خوف ہوگا وہ مجھے بھی تک یاد ہے ناظرین کہ میں بعض دفعہ جو ہے اللہ رب العزت سے جیسے دوستوں سے لاد کرتے ہیں تو میں ایسے اپنے پروردگار سے رات کو سوتے وقت میں ہمیشہ باتیں کرتا تھا تو میں کہتا تھا کہ اے میرے دوست میرے پروردگار میرے رب العزت تو اتنا پیارا ہے اتنی باتیں سنتا ہے یا رب العزت مجھے خانہ کعبہ تو دکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا پھر وہ بھی دکھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے اپنے ہاتھوں سے تعمیر ہوا اور ان کے زمانے میں تعمیر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جھلت اصفر لگایا یقین کریں کہ اللہ رب العزت کا مجھ پہ احسان اے میرے رب میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں خواب میں بس آنکھیں بند ہوئی اور میں چلتا جا رہا ہوں اور پہلے میں نے ایک خانہ کعبہ دکھا جو ایک بڑی ایسے امارت بنی ہوئی ہے پتھر ہی پتھر نظر آ رہے ہیں ٹیڑے میڑے لگے ہوئے سارے پھر آگے چلتا جا رہا ہوں تو ایک اور خانہ کعبہ ہے پھر آگے چلتا جا رہا ہوں تو ایک اور خانہ کعبہ ہے ایسے چلتا جا رہا ہوں اس کے دکھائی دیتے جا رہے ہیں یہاں تھا کہ مارڈن خانہ کعبہ جو مارڈن سے بڑا ہوتا ہے کہ نئے دور کا وہ خانہ کعبہ آگیا میں بڑا خوش ہوا کبھی میں اللہ رب العزت سے کہتا تھا کہ یا اللہ آج مجھے مسجد نبی میں لے چل جو چودہ سو سال پہلے تھی تو اللہ رب العزت مجھے مسجد نبی میں لے جاتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور تشریف فرما ہے اور محفل سما ہے ماشاء میں ایسا لاد کرتا تھا اللہ رب العزت سے ایک دن میں غلطی سے کہہ بیٹھا غلطی سے ایک دن میں غلطی سے کہہ بیٹھا یا اللہ مجھے قیامت کا منظر تو دکھا اے رب العزت میں لفظ تو استعمال کرتا ہوں آپ کی بجائے آپ جمع کا سیغہ ہوتا ہے تم بھی جمع کا سیغہ ہوتا ہے تم لوگ یعنی جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو تم لوگ جب آپ آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی بہت سارے لوگ ہوتا ہے گو کہ آپ کے لفظ میں ایک تعظیم پائی جاتی ہے لیکن جو ہوتا ہے نا تو وہ مطلب ہوتا ہے سنگل کوئی بھی یونیک واحد آپ صرف ایک سے بات کر رہے ہو اب اس میں جمع کا سیغہ نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں لفظ خدا استعمال نہیں کرتا کیونکہ خدا کے آگے جمع کا سیغہ اس کی پلورل فارم خدا ہوں خدائی ہے جی پھر اس کے بعد اس کے اس طرح کے فارم بھی بنتے ہیں تو یہ لفظ سوڈبل نہیں ہے اس لیے میں لفظ تو کا استعمال کرتا ہوں میں نے کہا یا رب العزت تو نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا یہ ہو جائے گا پہاڑ اڑیں گے کیسا ہوگا ناظرین میں نے جیسے ہی آنکھ بند کی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوں اور آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں گڑ گڑانے کی جیسے بڑے بڑے لوہے کے گارڈرن ہی ہوتے لوہے کی جیسے وہ ٹرین کی پٹڑیاں ہوتی ہیں بعض دفعہ جب ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا تو ٹک 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 جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ پٹڑی جب ٹکرا رہی ہوتی ہیں پٹڑیاں اپنی بیس کے ساتھ تو جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آسمانوں سے گھڑ گھڑانے کی آواز آ رہی ہیں اور مرد آسمان پہ اڑ رہے ہیں ہواوں میں اور پہاڑ میں کہہ رہا ہوں تو یہ پہاڑ تو نہیں ہے یہ بادل تو نہیں ہے یہ تو براؤن کے پہاڑ ہیں جن کے اوپر درست بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ اڑ رہے ہیں روئی کے گھلوں کی طرح اڑتے جا رہے ہیں اور یقین کریں کہ ایسی چیخو پکار اور شائع شائع آوازیں اتنی آوازیں کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں خواب میں کہ کوئی نہ کوئی چیز میرے اوپر گر پڑے گی اور میں بھی نہیں بچوں گا اور ایسے اڑتے جا رہی ہیں چیزیں میں گن نہیں پا رہا کہ کیا کیا چیزیں ہوا میں اڑ رہی ہیں اور آسمان خالی نہیں ہے ہر چیز اڑ رہی ہے جیسے بادلوں کو آپ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا فار اگزمپل ٹائم لیپس کیبرے میں آپ دیکھیں بادل اڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایسے دیکھیں میں نے پہاڑوں کو اڑتے ہوئے دیکھا لیکن جو صدائیں تھی نا ٹوٹنے کی آوازیں اوہ انتہائی خوفناک تھی میں اتنا تھر تھر کام نے لاکھ پڑا اتنا میں کام پا کہ میری نیند ختم ہوگی اور ختم ہوگی اور میں جب اٹھا تو میں نے کہا یا میرے ملاکرین میں نے میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے کہ یہ منظر میں نے تجھ سے دیکھنے کو کہہ دیا آئندہ میں کبھی بھی ایسا منظر میں تجھ سے ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ تُو مجھے ایسا منظر دکھا وہ خوفناک منظر میں نے دیکھا دو سال پہلے کی بات ہے میں گلی میں میں نے جو ہے وہ میسن ملائے ہوا تھا تو وہ اپنی گاڑی کی جو ہوتی ہے نا سلوپ تھی کروا رہا تھا گیٹ کے سامنے کی گاڑی نہیں چڑتی تھی آسانی سے میں کھڑا تھا تو اچانک زلزلہ شروع ہوا سیمن پوائنٹ ون زلزلہ آیا تھا تو میں جب اچانک زمین ہلنا شروع ہوئی بہت زیادہ تو میں نے اتنی ہل رہی تھی کہ میں نے گھر کی دیوار کو پکڑا پیچھے اور میں اتنا ڈارا تھا کہ دیوار وہ مجھے آسمان سے گڑ گڑانے کی آواز سنائی تھی وہی آواز جو مجھے خواب میں سنائی دی تھی تو مجھے یاد آگیا اللہ اکبر القاریہ ملقاریہ وما ادراکہ ملقاریہ کے کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا معلوم کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اس طرح کی مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مجھے پتا چلا کہ واقعی بڑی یہ ایسی آوازیں ہیں جو دل پہ اثر کرنے والی اور دل کو بند کر دینے والی تنی خوفناک آوازیں ہوتی ہیں تو یہ ناظرین بات کر رہے ہیں یہ خوف ہوتا ہے اس خوف سے کیسے بچا جا سکتا ہے ناظرین خوف ہمیشہ اس سٹوڈنٹ کے دل میں ہوتا ہے امتحان کے دنوں میں جس نے پڑھا نہ ہو جس نے امتحان کی تیاری نہ کی ہوئی ہو وہ ہمیشہ خوف میں رہتا ہے یا وہ ہمیشہ وہ ملزم یا وہ مجرم جس نے قتل کیا ہوا ہو چوری کی ہوئی ہو جب پولیس کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہو کہ یہ پولیس بھی رشوت لینے والی نہیں ہے تو اس کو خوف معلوم ہوتا ہے یہ ساری خوف کی علامات ہیں ناظرین ان خوف کی علامات سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے میں نے یہ اندازہ لگایا ناظرین کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے دل میں ہر وقت خوف رہتا ہے کیونکہ وہ نماز تو نہیں پڑھتے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے بزنس ہے کاروبار ہے یہ ہے وہ ہے لیکن یہ خوف پلتے رہتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو کیا کریں گے ہمیں حساب تو دینا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری شفاعت سے انکار کر دیا کہ جاؤ تم نے تو زندگی میں مجھے یاد ہی نہیں کیا تھا تو ہم کیا کریں گے ہم کہاں جائیں گے کیا ہم شفاعت پارے رہیں گے یہ سارے خوف ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری روح کو چین جو ہماری روح ہے روح کو چین ہی نہیں ملتا جب تک ہم نماز نہ پڑھیں جب تک ہم اللہ رب العزت کا ذکر نہ کریں جب تک ہم تسبیحات نہ کریں جو لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ان کے دلوں کو چین ملتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دلوں کو چین صرف اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوگا دل کو چین ملے گا نیند بھی اچھی آئے گی تو آپ بڑے کیسے ہوں گے پھر آپ کے چہروں پہ درونک آ جائے گی کیونکہ آپ مطمئن ہوں گے اور پھر اللہ کی رضا پہ راضی کہاں جی گھار نہیں ہے کوٹھی نہیں ہے گاڑی نہیں ہے بنگلہ نہیں ہے یہ چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں نے ہمیں بڑا کر دیا ہے یہ جو خوف ہیں میری اولاد کی اولاد نہیں ہے کیا ہو بھئی چھوڑو اللہ دے گا نا کیا ہو گیا آخرت کی فکر کرو اللہ سے دعا کرو نصیم میں ہے تو اللہ دے گا ضرور دے گا آپ کا کام ہے دعا کرنا یہ اللہ نے آپ کے باس میں دیا ہے آپ دعا کرو ذکر کرو تسبیحات کرو یہ چیزیں بڑی خاص ہیں ناظرین اپنے دل سے خوف کو نکالیے تاکہ آپ کو رات کو چین سے نیند سکون آئے آپ کی زندگی میں چین آئے اور تاکہ آپ چین سے سویں اور جب آپ سونے لگیں تو آپ کو پتا ہو آج میں نے پانچ نمازیں پڑھی اللہ آج میں نے پانچ نمازیں پڑھی آج میں نے غریب کی خدمت بھی کی آج میں نے بھوکے کو کھانا بھی کھلایا آج میں نے تسبیحات بھی کی آج میں نے یہ بھی کیا کتنی پیاری چیزیں یہ آپ کو سکون دیں گی ٹھیک ہے پیسے کم ہیں اللہ دے گا نا اللہ کا وعدہ ہے وہ رب ہے اس کا کام ہے ہمیں رزق دینا وہ دے گا فکر کس بات کی یہ چیزیں دل سے نکال دیجئے اور دیکھئے انشاءاللہ سارا آپ کا چہرہ کیسے چمک جائے گا نور سے انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی اور پھر آپ کہیں گے قیامت کیا ہے قیامت تو ایک ملاقات ہے میرے رب سے ایک دوست کی دوست سے ملاقات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے ایک دوست کی دوست سے ملاقات ہو تو سجدھچ کے بندہ جاتا ہے نا بھائی ٹھیک ہے نا یہ یہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں ان کی کبھی آپ موت دیکھیں وہ کہتے ہیں ہٹ جاؤ سارے وہ آ رہے ہیں مجھ کو لینے کے لیے بڑے خوبصورت لوگ ہیں جو مجھے لینے آئے ہیں وہ میرے سامنے کھڑے ہیں وہ مجھ کو لینے آئے ہیں اللہ حافظ میں تو ان کے ساتھ جا رہا ہوں کیا ہے کیا خوبصورت موت ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کے پاس جس کے لیے میں ساری زندگی جس سے میں محبت کرتا رہا جس سے میں ساری زندگی محبت کرتا رہا سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العصیم یہ والا کیجئے تسبیح دل میں تین سو تیرہ بار اور آپ کا چہرہ پور نور ہو جائے گا دل آپ کا حشاش بشاش ہو جائے گا میں بھی یہی تسبیح کرتا ہوں سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم I love you Allah I love you so much میرے پروردگار مجھے اکیلہ مات چھوڑنا کبھی بھی ہمیشہ مجھے اکیلہ مات چھوڑنا اور مجھ سے راضی رہنا ہمیشہ مجھ سے راضی رہنا یا رب العزت مجھے اکیلہ مجھے اکیلہ